اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ لو خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں عید ختم ہو گی رمضان شریف ختم ہو گی اور تمام وعدے پورے کرنے کا وقت آ گیا ہے جو لوگوں کو گولیاں دی جاری تھی یا وعدے کیے جارہے تھے کہ رہوزیندباد رہوزیندباد عید تو بعد تمام کام وہ کرنے پڑیں گے چاہے کسی سے لینے ہیں چاہے کسی کو دینے ہیں چاہے کسی کی مدد کرنے کے لیے وعدہ کیا گیا تیجہ کچھ بھی ہے تو تیار ہو جائیں وعدے اپنے پورے کرنے کے لیے عید کی چھوٹیاں ختم ہو گئی ہیں اور روٹین کی دوبارہ لائف شروع ہو گئی ہے اس سے پہلے کے وی لوگ شروع کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور وی لوگ کو جو وٹس اپ گلوکر میں شیئر کر کے اسے کمنٹس اور لائک ضرور کر دیں دماکہ دار خبر یہ ہے کہ اسلامباد سے اتھیار ڈالنے کی خبریں آ رہی ہیں خبریں آ رہی ہیں کہ تمام کوشوں اور بھاگ دوڑ کے بعد کسی نے پارلیمنٹ جو کہ سپریم ہے اس کے سامنے ہتھیار ڈالنے شروع کر دی ہیں یہ بات میں نے کیوں کی ہے کہ ہتھیار ڈالنے شروع کر دی ہیں کل آہ کل پرسوں کے وی لوگ میں اسلامباد سے سینئر صحابی اسطور نے کہا تھا کہ چیف جسر صاحب جو ہیں وہ خود آہ چیف آف آرمی سٹاف کو ملنے کے لیے آہ ظاہر ہے ان کے ڈیرے پر گئے تو وہاں پر جا کہ انہوں نے بہت زیادہ شکایتیں لگا یہ حکومت کی اور یہ کہا کہ آپ ہماری کوئی مدد نہیں کر رہے اور حکومت کو کھینچ نہیں رہے حکومت کو آپ کھینچیں کیونکہ حکومت وہ نہیں کر رہی جو کہ ہم کہہ رہے ہیں اور بہت زیادہ انہوں نے ظاہر کے لمبی اور طویل ملاقات تھی اس میں سوائے اس کے اور تو کوئی بات نہیں ہوئی ہوگی چیف جسٹس نے بارڈروں پر لڑنے والی فوجوں کا حوصلہ تو بلند کرنا نہیں تھا نہ ہی انہوں نے وہاں پر کچھ کمانڈرز کو ٹریننگ دینی تھی اور اسی طرح جو چیف آرمی سٹار تھے انہوں نے بھی کوئی مطلب کے کیسوں کے مطلق جو ان سے بات کرنی نہیں تھی کہ کس کا کیس لگا ہوا ہے کیوں جلدی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے اور آپ کی عدالتوں میں لاکھوں کی تعداد میں کیس پڑے ہیں اور آپ ان کی سنوائی کے بجائے ایک بے تکے اور بے دھنگے سے بہت ساری چیزیں تو ڈسکس ہوئی ہوں گی اور اس میں تو اور اس ملاقات میں کیا ہوئی ہوگی اور جب وہاں سے کسی قسم کا کوئی حوصلہ افضاء جواب نہیں ملا تو پھر کیا بچتا ہے بندیال صاحب کے پاس بندیال صاحب نے کڑیاں بھی ٹرائیاں کر لیاں مطلب کڑیاں ٹرائیاں کا نمبر آ دیا کہ ان کا بھی پریشر مطلب ڈالا ان پر بچے جو ہیں وہ ویٹس اپ گروپ میں جو کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں ساس تک میدان میں آگئی بڑی دکھی ہیں بڑی آہ بلکہ میں ابھی ایک وی لوگ دیکھ رہا تھا جس میں وہ کاشو باس صاحب دلائل دے رہے تھے کہ دو گھریلو خاتون باتیں کر رہی ہیں تو اس سے آپ کو کیا تکلیف ہے اس سے وہی تکلیف ہے جو آپ کی بیگم نے ملک ریاض کے ساتھ بیٹھ کے کیا تھا وہی تکلیف ہے ہمیں ابھی وہ بھی تو ایک مطلب ہے اندر خطے پلارٹ لے کر اور وہ جو انٹرویو تھا جو آپ کی بیگم نے ملک ریاض کا کیا تھا کاشو اس سے کسی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے ظاہر ہے پلارٹ ملک ریاض کا جانا وہ آپ کی بی بی کے نام پر تھا تو مجھے اس میں کیا تکلیف ہو سکتی ہے اس میں تکلیف یہ ہے کہ وہ جو دو گھریلو خاتون عورتیں تھی نا جناب وہ کسی کی کمیٹی کے بارے میں بات نہیں کر رہی تھی کہ فلان نے کمیٹی ڈالی اور وہ بھاگ گئی یا وہ یہ بات نہیں کر رہی تھی کہ یار پینا ہم نے دروزہ کھلو آیا انہوں نے ہے ہمیں پوچھا تک نہیں ہے یہ بات بھی نہیں کر رہی تھی آشا وہ محلے کی صفائی کی بات بھی نہیں کر رہی تھی وہ یہ باتیں کر رہی تھی کہ ٹیف جسٹس جو ہیں جو اس وقت دبانگ فیصلے دے رہے ہیں وہ الیکشن نہیں کر بھوڑ پھار ہے ان کی مانی نہیں جا رہی ان کے پاس جو حق ہے جو ان کو حق دیا گیا چیف جسٹسس کو حق نہیں دیا گیا اس پریم کورٹ کو حق دیا گیا وہ اس آنے والے دنوں کہ فیصلے پر اثر انداز ہونے والی دفتگو کر رہی تھی دعائیں مانگ رہی تھی بد دعائیں دے رہی تھی اپنے بچوں کو باپ کے ساتھ رہنے کی تلقین کر رہی تھی اور لبے لباپ یہ تھا کہ کسی طرح سے الیکشن ہو جائیں اور اگر الیکشن نہ ہو تو کیا ہو جائے الیکشن نہ ہو تو ملک میں مارشلہ لگ جائے کاشا فباسی صاحب اور آپ کہہ رہی ہے کہ دو گھریلو خاتون عورتیں بات کر رہی ہیں نہیں 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 ان میں دونوں میں سے کوئی کسی کی محلے کی کمیٹی لے کے نہیں باگی ٹھیک ہے نا جی نہ ہی انہوں نے محلے میں کسی کے ساتھ آگ مٹکا کیا ہے جس پر وہ ڈسکس کر رہی ہیں وہ چیف جسٹس جو اس ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج صاحب ہیں ان کے بارے میں گفتگو کر رہی تھی کہ وہ کر کے رہے ہیں ان کو کرنا کیا چاہیے ان کو ہر حال میں الیکشن کروانے چاہیے کیونکہ ان سب کے مشترکہ لڑ لے عمران خان کی حصد کا سوال ہے تو یہ ذاتی گفتگو نہیں تھی بلکہ گوھر میں ڈھیلی ہے ان کے خلاف مقدمے درج ہونے چاہیے اور ان کو بقاعدہ طور پر عدالتوں میں رولنا چاہیے تو پھر کاشیب باسی صاحب ہاں پہلے آپ کی بیوی کو رولا جاتا نا وہ پلاڑ لینے کے چکر میں اور پلانٹل انٹرویو کرنے چکر میں تو شاید آج ان عورتوں کے حق میں آپ بھی نہ گوٹے بات کہیں سے کہیں نکل گئی میں واپس موضوع کی طرف آتا ہوں اچھا جی وہ ہوا یہ ایڈیا اس سے پہلے مصوف نے تمام کوشش کی آرمی چیف تک سے ملاقات کی انہیں منانے کی کوشش کی حکومت کو روکیں لیکن وہاں سے کورا جواب ملنے کے بعد سیاستدانوں کو مذاکرات کی دھمکی دیں لیکن وہاں بھی نکامی ہوئی کیونکہ بندوق کے زور پر سیاستدانوں نے لارلے کی خواہش پوری کرنے سے خبر آئی ہے کہ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کا بینچ ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے چیف جسٹس پاکستان کے بینچ میں جسٹس جمال مندخیل جسٹس اتر منولا بھی شامل تھے بینچ کے سامنے سمات کے لیے مقرر تمام مقدمات بھی ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے یہ بات جو ہے نا یہ بڑی مزہکہ خیز ہے کہ جسٹس آب بیمار ہیں ان کے بینچ تو بیمار کیے گیا ہے لیکن ہیڈمیسٹر اگر بیمار ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ سکول ہی بند کر دیو بہت بھی ہیڈمیسٹر بیمار ہو گیا سکول بند کر دیو کوئی بھی کلاس نہیں ہوئے گی کوئی بھی ٹیچر نہیں آئے گا کچھ میں نہیں ہوگا یہ تو کوئی بات نہیں بینچ کے سامنے جناب بارہ مقدمات سمات کے لیے مقرر کیے گئے تھے سپریم کورٹ کے بینچ نمبر دو کے مقدمات کی فیرس بھی منصوب کر دی گئی ہے جسٹس سردار تارک مسود آہ اور جسٹس شاہد وحید پر مشتمل بینچ کی کازلس بھی منصوب کر دی گئی ہے ذرا چیف جسٹس کی بینچ خرابی صحت کے باعث جو ڈی لسٹ ہوا ہے چیف جسٹس بخار جسم درد اور فلو کا شکار ہے چیف جسٹس جسٹس اپنے گاؤں میں تھے صحت یاب ہونے پر دوارہ مقدمات قسمات کریں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طبیعت چیف جسٹس کی خراب ہے ان کا بینچ ڈی لسٹ ہونا تو سمجھ میں آتا ہے جساں تارک مسود کا بینچ یہ جو کیوں ڈی لسٹ کیا گیا ہے دوسرا سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس اس جر سے بیمار ہو گئے ہیں کہ ازاد رائے رکھنے والے جس اتر من اللہ اور مندخیل ساتھ ان کے ساتھ نہ بیٹھنا پڑ جائے یہ بھی کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ یہ بیماری آج کے لیے یا ہے یا کل کے لیے ہے کل کیونکہ ستائیس اپریل ہے الٹی میٹم ختم ہو چکا ہے سیاست دانوں نے مذاکرات نہیں کیے اوپر سے جج اصلاحات بل قانون بھی بن گیا ہے ممکن ہے کل کی سماعتوں سے بچنے کے لیے یہ سب ہوا ہو یعنی کل کا خطرہ چل گیا اور پھر اس کے بعد اب آہستہ آہستہ معاملات معمول پر آ جائیں گے لیکن اب یہاں ڈھر باقی ہے نئے قانون کے تحت جسرس تارک مسود جسرس قاضی فیضہ بھنج بنا سکتے ہیں از خود نوٹس لے سکتے ہیں اور ویسے بھی میرے خیال میں کچھ جو آڈیوز ہیں نا ان کا بھی کافی زیادہ پریشر بھڑ چکا ہے اور پھر دوسری ایک بات اور بھی ہے آہ چیف جسرس صاحب نے آہ پاکستان تحریک انصاف کو اس مقام پر لے گئے ہیں کہ وہ اب واپس ہٹنے والے نہیں ہیں تحریک انصاف والے سوچتے ہی ہیں کہ کل چیف جسرس صاحب آئیں گے بیٹھیں گے سلسفائی ہوئی نہیں ہوئی مذاکرات ہوئے نہیں ہوئے اچھا جی میرا حکم نہیں مانا گیا نہیں مانا گیا حکومت کو گھر بھیجتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کل کچھ اس طرح کے فیصلے کی امید کر رہے ہیں یا کم از کم کم از کم پوری حکومت گھر نہیں جاتی تو کم از کم شباز شریف کو گھر بھیجنے کی جو ہے نا وہ میں شباز شریف صاحب کو میں گھر بھیجتا ہوں یہ وہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں تحریک انصاف والے اور چیف جسرس صاحب جو ہے وہ بخار نزلہ زکام اور خانسی کو لے کے لمحے پہا گئنے تو ظاہر ہے یہاں پر کافی زیادہ مشکل جو ہے وہ ہوگی تحریک انصاف کے ورکروں کی چیف جسرس کو ماف کرنے کی ہڈیو لیکس ابھی ظاہر ہے آپ کو بتا ذہن میں دباو بہت زیادہ بڑا ہوئے ہیں مزید دو کاروائی ہیں ڈالی گئی ہیں ایک تو ججز اصلاحات قانون کے خلاف ایک اور درخواست فائل کرائے گی ہے دوسری درخواست پی ٹی آئی نے دونوں نگران حکومتوں کے خلاف فائل کی ہے نئے قانون کے خلاف پہلی درخواست بھی یوں ہی ناملوم شخص کی طرح سے اچانک آئی اس پر بینچ بنا کر معتل کر دیا گیا کہ اب بھی ویسی ہی کاروائی ڈالنے کی تیاری ہو رہی ہے اس کے علاوہ نگران حکومتوں کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست کو بھی جواز بنایا جا سکتا ہے دیکھیں اب نگران حکومتوں کی مدد ختم ہوگی ہے اس لیے الیکشن کرانا ضروری ہے ادھر وفاقی قبیدہ کا اہم تنیبی جلاس جاری ہے اجلاس میں بہت سے اہم معاملات زیرے غور ہے یہ ایک اجلاس بھی کچھ لوگوں کی طبیعت کی خرابی کا باعث بنا ہوا ہے کبھی نہ کہ اجلاس سے قبل اتحادیوں کا اہم ترین اجلاس ہو گیا ہے اتحادیوں نے چاچو کو ڈٹ جانے کا مشورہ دیا ہے مولانا فضل امان صاحب اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں اور بھرپور مضاحمت کر رہے ہیں اتحادیوں کے اجلاس میں عمران خان سے مذاکرات پر کچھ بحث ہوئی لیکن ابھی تک کچھ فائنل نہیں ہوا اچھا یہ اتحادی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر حال میں ڈٹے رہنا چاہیے پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس دونوں صورت میں آپ کامیاب ہیں چیف جیسر صاحب جو ہیں وہ اپنے اس جو انہوں نے ایک زد پکڑی ہوئے سے پیچھے ہٹ جائے تو آپ کی آپ کے ووٹروں میں کامیابی ہوگی آپ ملک کے جو ملک کے مفاد کی جو لڑے ہیں اس میں ملک کی جیت ہوگی ملک کے مفاد کی جیت ہوگی اور پلاس پاکستان تحریک انصاف جو وہ ڈی مورل آئیڈ ہوگی ان کو یہ ان کی ایک طرح کی شکست ہوگی اور دوسرا اگر چیف جیسر صاحب کوئی ایسا غیر قانونی کام کرتے ہیں جس کے جس کے بدلے میں آپ کو گھر جانا پڑتا ہے تو یہ بھی آپ کے فائدے میں اس لیے جائے گا کیونکہ آپ سیاسی شہید بن کر عدالتوں سے باہر آئیں گے اور پھر پاکستان مسلم لیگن وہ نظریہ لے کر چلے گی کہ چھڑ گل آ دے پھر مولانا فضل امان کیلے نہیں ہوں گے ان کے ساتھ نون لیگ بھی مل جائے گی مریم نواز کو موقع مل جائے گا اور نواز شریف صاحب جو ہیں آ شاید جن کو تھوڑی بہت آسولی پیدا ہوئی تھی کہ تھوڑے سے حالات بہتر ہوں گے ان کو بھی موقع مل جائے گا پھر وہ ڈگڑا لگائیں گے کہ عمران خان تو کیا پتہ نہیں میرے خیال من کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹکے گا یہ مشہورات دیا گیا ہے اور میرے خیال میں اس کو ماننا چاہیے متنازہ ٹویٹ کرنے پر علی امین گنڈا پور کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے مقدمہ تھرپارکر میں درج ہوا ہے ایف آئی آر کے مطابق علی امین گنڈا پور نے بزریہ ٹویٹ عدم استحقام پیدا کرنے کی کوشش کی ہے علی امین گنڈا پور نے ٹویٹ پاکستانی معیشت کو نقصان پجانے کی کوشش کی ہے علی امین گنڈا پور سندھ پولیس کی حراست میں اور جسمانی ریمان پر ہے یہ علی امین گنڈا پور جیسے جو نا کم از کم چھے مہنے اندر رہنے چاہیے مثال بن جائیں گے دوسروں کے لیے ساری ایسے ہو نہیں سکتا نا کہ آپ ایک ملک میں رہ رہے ہیں اور اس ملک کے فوج کو اس ملک کی انتظامیاں کو اس ملک کی حکومت کو آپ جس قسم کی پویٹ کر رہے ہیں جس قسم کی دھمکیاں دے رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کیا گیا تو پاکستان نہیں چلے گا مطبعہ اب خدا نہ کرے پتہ نہیں کتنے سخت قسم کی جو باتیں انہوں نے کی ہیں لیکن یہ حکومت کا آ تھوڑا سا نرم روئیہ تھا جس کی وجہ سے وہ باہر گھوم رہے ہیں ورنہ ایسا ہونا نہیں چاہیے اور یہ خالی علی مین گنڈا پور نہیں ہے اس کے علاوہ اور بھی دو چار بچے چونگ رہے ہیں جن کا علاج کافی حد تک ہو گیا ہے کافی حد تک اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریکن صاحب کا سوشل میڈیا نرم پڑ گیا ہے لیکن مزید نرم کرنے کی ضرورت ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آہ لائک اور کمنٹ ہمیشہ کریں اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار ضرور کیا کریں تاکہ ہم دیکھ سکے کہ کہاں پر مزید آہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اپنا خیار رکھیں اگلے بھی لگتاک اجازت دے انشاءاللہ ملاقات ہوگی خدا حافظ